اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رائے علیہ اور آپ کے اگرے میں جوٹوپ چینل پاکسن میر اور فیس بک پیج آج ہم مکارہ میں آئیں یہاں پر کھن فانڈیشنل اور جنت عزیز آسپٹل نے آنکھوں کے آئی کیمپ لگایا ہے جس میں بہت سر لوگوں کو مفید کیا جارہا ہے فری اپریشن بھی ہو رہا ہے انکے بھی دی جارہی ہیں اور دوائیاں بھی دی جارہی ہیں یہ دو دن کیمپ یہاں پر رہے گا اور دو دن میں یہ تقریباً چار سے پانچ سو مریض چیک کریں گے تو ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر بیٹھ کر کیا کیا چیک کر رہے ہیں اور اپریشن جو ہے وہ ہسپٹل میں کیا جائے گا ان کا ہسپٹل بہت بڑا ہے کچھ لوگوں نے وزر بھی کیا ہوگا جو دیکھ رہے ہیں اگر جنہوں نے نئی وزر کیا وہ ضرور دیکھیں یہ گیکوں کے ساتھ یہ ہے جنت عزیز آئی ہسپٹل جہاں پر ہر قسم کا جہاں تک کہ موتیہ کبھی علاج کیا جاتا ہے سفید موتیہ کبھی علاج کیا جاتا ہے بلیک موتیہ کبھی علاج کیا جاتا ہے تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں جو آئی سپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر عرفان صاحب تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ یہاں پر کس کس چیز کو رکمنٹ کر رہے ہیں آسلام علیکم علیکم السلام صاحب ہم جانا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والے بھی جانا چاہیں گے کہ آپ یہاں پر جو آئی کیمپ آپ لوگوں نے لگایا ہے خلی فونڈیشن کے ساتھ مل کر جنت عزیز نے آپ کو بھیجائے تو یہاں پر کیا کیا کرتے ہیں اور آپریشن رکمنٹ کرتے ہیں تو وہ ہسپٹل میں آپ کرتے ہیں تو یہاں پر کیا کیا چیک کرتے ہیں اچھا سر جو ہماری ہسپٹل کا مین مقصد ہے نا سر لوگوں کی دہلیج پہ جا کے ان کو فری سہولیات پر وائد کی جائیں این ایک میڈیسن یہ چیزیں فری کرتے ہیں اور اگر کسی شخص کا آپریشن ہوتا ہے نا سر ان پیشن کو گاڑی ہسپٹل لے کے جاتی ہے ان کا کھانا پینہ شیشہ ریائش دوائی یہ سارے چیزیں بلکل فری آف کاسٹ ہوتی ہیں اور یہاں پہ جو ہم مین مسئلے ابھی حل کر رہے ہیں نظر کی این ایک دوائی یہیں پہ پروائیڈ کر رہے ہیں اور جن کا آپریشن ہوگا ان کو ہم تھوڑا سا ٹائم دے رہے ہیں پھر گاڑی ان کو ہسپٹل لے کے جائے گی باقی پروسس بہنی پہ ہوگا سا ٹاکس صاحب آپ کافی علاقوں میں آپ نے سروے کیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئیز کا پرابلم بہت زیادہ چاہ رہا ہے اس کی کیا بجائے ہیں سر اس کی دو تین پہلو ہیں ایک تو ہے ایج ریلیٹڈ چینجز جیسے سفید موتیا بن جاتا ہے وہ قابل اپریٹ ہے کافی لوگوں کو بزرگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کا اپریشن موجود ہے لوگوں کو یہ اگر سفید موتیا کا ٹائم پہ اپریشن نہ کیا جائے تو وہ کالے موتیا گلوکوما میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر جو پیچھے پردہ بسار ہوتا ہے نور ہوتا ہے وہاں پہ نظر ان کی کم ہو جاتی ہے باقی بچے موبائل ان ٹی وی ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان کو وائٹ بورڈ یہ چیزیں دیکھنے میں دکت مشکل پیش آتی ہے تو ان کو اگر ٹائم پہ گلاسن لگ جائیں جو ان کے پیچھے نظر کا لاس ہو چکا ہے جو جن جن لوگوں نے دوائی لے لی ہے یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں جی بتائیے کیسا ہے آپ کو لگا کہ آپ کے گھر میں آ کر وہ سارا کچھ کر رہے ہیں فری بولیے صحیح صحیح ہے فری کر رہے ہیں جی بابا جی جی بہترین مانشاللہ بہت اچھا چیک اپ ہو رہا ہے اور بہت عوام آئی ہے مانشاللہ ٹیم اپنا بہترین کام کر رہی ہے تو جی ناظرین اس وقت ہمارے صدق خرل فونڈیشن آف پاکستان اور جانت عزیز آسپٹل کے ساتھی بھی ساتھ کھڑیں تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کاوش کی ہے اس کے بارے میں وہ بتائیں گے جی گلزار صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں رائے برش علی خرل صاحب کا کہ انہوں نے خرل فونڈیشن کے کوئی بھی پروگرام ہو اس کے لیے بہت اچھی میڈیا کورج دیتے ہیں اور انہوں نے ایک اچھے انکر اور ایک اچھے کارکن کا ہمیشہ پرپور مزہرہ کیا ہے اور اپنی تمام تر صلاحیات خرل فونڈیشن کے لیے وقف کی ہیں تو اس کے بعد میں آ جاتا ہوں آئی کیمپ کی طرف تو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے فری آئی کیمپ لگا ہوا ہے اور آج رائے مقصود صاحب رائے محبوب صاحب ان کے دیرے پہ پہلا دن ہے سات اپریل دوہزار چبیس جنت عزیز آئی آسپیٹل کے تعاون سے یہ ایک کیمپ لگا ہوا ہے اور تقریباً اس ٹائم تک ڈیٹھ سو مریض چیک ہو چکے ہیں اور مریض آ رہے ہیں سات اکتوبر سات اکتوبر اور یہ بڑی ماشاءاللہ اچھی کعوش ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کعوش کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کا عجر دے اور جنت عزیز آئی آسپیٹل کی بہت ماہ ناز اچھی ٹیم ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی عجر دے ان کو بھی سلامت رکھے ہمیشہ انہوں نے ہماری آواز پہ لبیک آئے اور ہماری آواز پہ جہاں آپ نے بولا ہے وہاں انہوں نے کیمپ لگایا ہے بہت شکریہ جی آسپ صاحب آپ اس ٹیم کے ساتھ چاہ رہے ہیں کھلے فونڈیشن کے ساتھ آپ کو کیسا فیل ہوا کیا انہوں نے آپ کے ساتھ کیسا تعمل کیا ہے یہ بہت اچھا کیا ہے جو دیکھیں جی عوام کی خدمت ہو رہی ہے اس میں عوام کا بلا ہے آپ کا تو کوئی نہیں ہے لیکن آپ کی کاغذشوں کو اسلام ہے کہ آپ کی حمت ہے آپ اس فونڈیشن کو چلا رہے ہیں جیسے بھی لیکن بہت اچھا کام ہو رہا ہے جی بہت شکریہ اب کچھ لوگوں سے جانتے ہیں جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے جی بتائیے گا کہ کیسا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے دروازے پہ آئی کیمپ لگا ہوا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے جی ماشاءاللہ بہت تمہارے گاؤں میں یہ جو یہ صورت میں لی ہے بہت اچھا لگ تو آپ نے سنا یہاں پر لیڈیز بھی ہیں میں نہیں چاہتا کہ لیڈیز کو کیمرے کے سامنے لائے جائے مگر یہاں پر تقریبا ڈیڑھ سو مریض آج چیک ہو ہو چکا ہے ابھی جاری ہے کل بھی یہاں پر لگنا ہے تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو جو جہاں جہاں بھی ہے جو ہو سکتا ہے عوام کے لیے کریں اپنے لیے تو ہر بندہ جیتا ہے مگر کسی کے لیے بھی جینا سیکھیں تو جی اس وقت جو اندر سے ڈاکٹ صاحب سے اینک اور دوائی لے کر آ رہے ہیں پیشنٹ ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہ ساری چیزیں فری ملی ہیں یا کسی نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے السلام علیکم کیا نام ہے جی آپ کا کاری عبدالقادر ساری صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ اینک اور میڈیسن جو ملی ہے اس کے کوئی چارجز دیئے گیا آپ نے اندر دیئے ہیں یا کسی نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے یا فری ملے ہیں یہ تمام چیزیں فری آف کاسٹ ہیں اور بڑے اچھی طریقے سیلس دی گئی ہیں فانڈیشن کے طرف سے بڑا خصوصی اور سپیچلی یہ تمام ہیں ڈاکٹر حضرات بھی بڑے اچھا کاؤپریٹ کر رہے ہیں تو میں تیسے اور اس کے علاوہ خدمت خلق کے حوالے سے ان کے ساتھ ہمیشہ اور ہما وقت کندے کے ساتھ کندہ ملا کر کھڑا ہونا چاہیے جی بہت شکریہ تینک یو